پاکستان پر دہشتگردی کا الزام لگانے والا انتہا پسند موڈی اپنے گیرے بان میں جانکنا بھول گیا کابل میں سکھوں کی بددگاہ پر حملہ کرنے والا دہشتگرد بھارت کا شہری نکلا افغانستان میں گردوارے پر حملے میں بھارتی شہری ملوث نکلا شدت پسند عزقری تنظیم دائش نے کابل میں سکھوں کی بددگاہ پر خودکش حملہ کرنے والے کی تصویر جاری کر کے بھانڈا پھوڑ دیا افغانستان کے قدیم ترین گردوارے پر حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق ابو خالد الہندی نامی خودکش بمبار اصل میں محمد ساجد ہے جو کیرالا کا رہائشی ہے تاہم موڈی سرکار نے اس معاملے پر چپ ساد رکھی ہے اور ابھی تک بھارتی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا پچیس مارچ کو افغانستان میں دائشت گردوں نے سکھوں کی گردوارے پر حملہ کیا جس کے بعد پچیس افراد علاق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے حملہ کابل کے شور بازار علاقے میں کیا گیا اور جوابی کاروائی میں چار حملہ آور بھی مارے گئے تھے حملہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی قصیت اداد عبادت کے لیے جمع ہوئی تھی افغانستان میں تین سو کے لگ بھگ سکھ خاندان دہائش پذیر ہیں اور ماضی میں بھی انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے دوہزر اٹھارہ میں افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں سکھ برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں ایک درجن سے زیاد افراد علاق ہو گئے تھے اور اس حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کی تھی